دوستو خری خری میں ایک بار پنہ آپ کا سواگہ تھا وہ بھی بہت لمبے عرصے کے بعد اس پیش میں بہت کچھ گجرا اور لیکن میں راکشتواری آپ کے ساتھ میں ہوں اور ہمارے ساتھ میں ہمارے دو مہمان بھی ہیں اور جس میں ٹیک ٹی وی کے پرمک تاہیر اسلام گورا صاحب ہیں اور اندر مہمان جی ہیں اندر مہمان گوئل ان دونوں کا پریشہ ہم لوگ ان سے کچھ اور در میں لیں گے اور کچھ بات چیت ہوگی اس اندر میں لیکن ابھی جیسا آپ سبجیکٹ جی آج کا جو دیکھ رہے ہیں کہ وائی ہندوزم اس مس کنسیوڈن ہندوزم کے بارے میں یا ہندوتو کے بارے میں ہندو دھرم کے بارے میں اتنا زیادہ غلط فہمی کیوں ہیں اتنا زیادہ مس کنسیپشن کیوں ہیں لوگوں کے پاس میں جانکاری کی کیوں نہیں ہیں اور کس طرح کی گلت فہمی آیاں ہیں کس طرح کی ہندوزم کے بارے میں چنوتیاں ہیں تو تاہیر اسلام گورا صاحب ہمارے ساتھ میں ہیں اندر جی ہیں ہم دونوں سے بات چیت کرتے ہیں اس اندر میں تاہیر بھائی آپ کا سواگت ہے اندر جی آپ کا بہت سواگت ہے نمشکال جی تاہیر بھائی میں آپ سے سب سے پہلے سوال یہ شروع کرتا ہوں کیونکہ اس بیچ میں میں بھارت سے آئے ہوئے تھوڑا سا سمیں ہوئے قریب دو مہینے اور ابھی حال میں سی اے کا پروٹیسٹ جب خورا سی اے کے خلاف میں جو پروٹیسٹ ہوئے اس کے سی اے کے پکش میں ایک طرح سے پروٹیسٹ جو ہوا اس میں آپ بھی تھے اور میں نے دیکھا وہاں پر ہندو فورم کا ایک جھنڈا جی ایک بینر دیکھا اور اسے آپ لے کر کے چل رہے تھے اور آپ نے اپنی بات چیت میں اپنے اوپن آن ائر آ کر کے اس آہ باد بھی کی کہا بھی تو تھوڑا سا ہمارے جو درشک ہیں انہیں یہ بتائیں کہ یہ ہندو فورم کیا ہے اور کیوں کھڑا کیا گیا ہے کیا اس کی شروعات ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ نے جہاں سے بات چیت شروع کی کہ مس کنسیوڈ کیوں ہے جی یہ بیسز ہے جس کی وجہ سے میں نے سوچا جی اس سے میں تھوڑا پیچھے بیسز پر جاتا ہوں جی آئی گرو اپ ان لاہور پاکستان جی تو میں جب اپنے سکول کی کتابوں میں پڑھتا تھا تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کہ کبھی بھی کوئی پوزیٹیو بات ہندووں کے بارے میں نہیں کی گئی تھی تھوڑا اور بڑا ہوا تو میں نے کہا کہ میں ہوں کون میں کون ہوں آفٹر آم تو میں بھی ہندو چونکہ اگر دھرم کچھ اور ہو گیا کنورٹ ہو گئے لوگ وہاں پہ کرسچن ہو گئے مسلم ہو گئے ہم سب کی جو بیسز ہے وہ تو وہی ہے چلیے میں نہ بھی ہندو بیک گراؤنڈ کا ہوتا فرض کیجئے تو یہ اٹسلف ایک کرائم ہے کہ آپ گروپ آف پیپل کے لیے لکھ رہے ہیں کہ گندے گندے شبد لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے سب سے برا شبد جس سے میں شرم سے میرا سر جھک جاتا ہے کافر کافر ایسا ڈیڑاغیٹری ورڈ ہے کیا مطلب ہوتا کافر کا کافر کا ویسے جو ویسے جو اس کے ایکچولی میننگ ہے وہ ہے ناماننے والا ٹھیک ہے یعنی جو پرماتمہ کو نومانی خدا کو نومانی جو پرماتمہ ٹھیک ہے لیکن یہ کافر اب اس سے زیادہ اچھا اب دیکھئے فرض کیجئے کرسچن کہیں یہ ایک لفظ ہے انگلیش میں اس کا ایکویلنٹ آہ انفیڈل ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ جو بلیور نہیں ہیں جیسز پہ اور وہ سارے انفیڈل ہیں تو اس طرح تو ایک جو ہے گروہ دوسرے گروہ کو کافر کہے گا کافر کہے گا جی بلیشاہ نے جو میں پنجابی بیگرانڈ کو تو انہوں نے وہ بہت بڑے انسان تھے انہوں نے کہا تینو کافر کافر آخ دے تو آخو 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 آخ انہوں نے کہا تم پرواہ ہی نہ کرو یہ کیا بکتیں ہیں لیکن مجھے پرواہ ہوئی میں نے کہا یہ دکھی بات ہے کہ اتنا بڑا دیش بھارت جس سے یہ پاکستان نکلا جی آسمان سے تو نہیں کہیں سے آیا تھا تو یہ اپنے ہی مطلب دن یعنی دادا پردادا کو نانی پردانی کو یہ اتنے ڈیروگیٹری ورٹ لیش کریں میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ کوئی اپنے انسسٹرز کے بارے میں اتنی گندی گندی باتیں کرتا ہو تو it was shame it was shame تو وہ میرا وہاں سے جرنی شروع ہوا وہاں سے میں چلا ہوں اچھا اب جب کینیڈا میں آیا تو یہاں بیس بائیس سال ہوگے رہتے ہیں یہاں پر بھی یہی ہے کہ جو concept بن گیا ہوا ہے وہی جو اب دنیا بر کے لوگ آ رہے ہیں جو پاکستانی ڈائس پورا ہے یہ ایسے ہی کوئی لوگ ہوتے ہیں یعنی ہم پاک ہیں باقی نہ پاک ہیں یہ ہے نا concept پاکستان کا نام بھی اس پہ ہے پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کینیڈین پولیٹیشنز کینیڈین میڈیا دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ اور وہ زیادہ problem جب سے موڈی جی کی پہلی سرکار بنی تب سے آیا یعنی ایک propaganda کا unleashed جو ہوتا ہے نا وہ ایک شروع ہو گیا کہ جی موڈی جی ہندو طوا ideology rss پہلے میں جو جیوز کے خلاف ایٹرٹ تھی اس کے خلاف لڈتا تھا جیوز کے بارے میں نے دیکھا کہ زیادہ نظم میرے لیے تو کوئی برا شبد نہیں ہے وہ ایک ideology کا نام ہے ان کے ساتھ اسی طرح ہندو طوا کیوں برا ورڈ ہے کوئی برا ورڈ نہیں ہے اچھا پھر وہ rss ارس اچھا اس میں problem frankly مسلم سے زیادہ وہ بھارت کے یہ جو جو ہیں نا political parties انہوں نے rss کو 70 birds نے اپنے دشمنٹ سے میں rss کے لوگوں سے ملا کوئی پی ایش ڈی ہے کوئی ڈی ہے کوئی ڈاکٹر ہے نہ وہ مرنے کی بات کرتے ہیں نہ مارکے کی بات کرتے ہیں انٹلیکچالز لوگ ہیں اچھا اس کے علاوہ spiritual لوگ ہیں اور سیوہ بھی کرتے ہیں بہت سیوہ کرتے ہیں میں نے کہا کہ بھئی پھر ہمارا دماغ خراب ہوا بھا ہے تو یہ وہ میں نے different آپ کو اس کے قارن بتائے causes بتائے جس کے قارن سے based on those میں نے اپنے میں اپنے آپ کو ہر بار کہتا ہوں اور فخر سے کہتا ہوں کہ میں ہندو born in muslim faith کیا بات ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ اس کی شروعات ہندو فورم کینیڈا کی کروں چونکہ میں وہ جو hatred کا baggage ہے جو میں پاکستان سے اپنی text books میں پڑتا تھا جس سے میرا شرم سے سر جھگ جاتا تھا جی تو میں نے کہا enough is enough جی بہت بہتر آپ نے بہت اچھا بتا ہے ویسے جب بات اگر ہو رہی ہے میرے لیے بھی سوال یہ تھا کیونکہ ہندوزم شبد آیا یہ کہاں سے یہ آیا کہاں سے اسپیشلی ہندوستان کے بارے میں تو مجھے یاد ہے کہ ہائی سکول کے اندر میں پڑھائی کر رہا تھا تو ڈاکٹر رادہ کرشن جی نے یہاں میک گل یونیورسٹی میں جو کہ بھارت کے دوسرے راشت پتی تھے اور جن کے نام پہ تیچرس ڈے منائے جاتا ہے تو وہ ویزٹنگ پروفیسر تھے میک گل یونیورسٹی تو ان کی ایک کتاب ہے ایسٹ اینڈ ویسٹ پورو اور پرشپ تو کیونکہ اگر ہندوزم کے شاستروں کے بھارت ہندوزم کے شاستروں کے اگر بات کی جائے تو کہیں بھی ہندوزم شبد نہیں آتا ہے جس لئے جب آگے آپ جاننا اور پڑھنے کی کوشش کرتے تو شبد آتا ہے تو اس میں ایک شلوک ہے مطلب کی ہمالے سے لے کے شروع ہو کر کہ ہندو یعنی کنیا کماری تک میں جو پورا علاقہ ہے اسے ہندوستان اور جو اس میں رہنے رنے والے لوگ ہیں انہیں ہندو وہ کسی بھی سمپردائے کو مانتے ہو علاقی بات ہوتی ہے اور جب ہم ہندو دھرم کی بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں جو مسکنسپشن ہے جو اس کے بارے میں جو گلت فہمیاں ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ باچت کرتے ہیں تو آپ کے حساب سے مکہ گلت فہمیاں کیا ہیں دیکھیں جی گلت فہمیاں تو ہسٹری میں وہ انویڈرز جو آئے ہماری بھارت کی درتی پر انہوں نے کریئٹ کی وہ چونکہ ان کے ورڈ تھے افغانستان افغانستان is a word a place کہ جی افغانز کی رہنے کی جگہ ہے افغانستان مطلب place ترکمانستان ترکمان لوگوں کی جگہ ہے ازبیکستان ازبیک لوگوں کی جگہ ہے تو وہ وہیں سے آئے تھے یہ سارے لوگ کرگیزستان کذاکستان تو انہوں نے وہ ستان کا ورڈ لائے انہوں نے کہا کہ یہ یہاں ہندو بستے ہیں تو اس کا نام ہندوستان دیتے ہیں اب یہ ہوتا ہے کہ ایک سم ٹائم رونگ ٹرمینالوجی اسٹیبلش ہو جاتی ہے اسٹیبلش ہو جاتی ہے بالکل ہو جاتی ہے اچھا وہ کوئی کوئی اس میں بری بات نہیں اچھا پھر میں نے یہ حساب لگایا میں آپ کو ایک چھوٹی ایک اگزامپل دوں گا جب ہم لوگ بائیس سال پہلے کینیڈا آئے تو مارے بچے چھوٹے تھے اب تو بڑے گروہ نپ ہیں تو ہم گراسی سٹور جاتے تھے اچھا میرے لئے انڈین پاکستانی گراسی سٹور میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا تو وہ میری بیٹی جو بہت چھوٹی تھی تو کہا کرتی تھی کہ you must go to ہندو سٹور اس کو نہیں پتا ہوتا ہے وہ پاکستانی سٹور ہے تو you must go to ہندو سٹور and bring those candies for us تو اس کی پہچان کیسے بڑی یہ میں نے سوچا تب کہ how did she get that idea the ہندو سٹور حالانکہ وہ تو پاکستانی سٹور تھے تو she got the idea somehow and she was in kindergarten actually she didn't have much interaction چونکہ بچے آپ کو پتا ہے color blind ہوتے ہیں تو اس نے یہ idea conceive کیا کہ وہ ہندو سٹوری ہوگا تو اسی طرح میں نے سوچا کہ جب یہ انویڈر گئے انہوں نے کہا کہ ہم ستان ستان سے آئے ہیں تو ہم یہ ہندوستان ہے تو it's not a it's a beautiful world چونکہ ہندو میرے لئے جو میں نے پھر بعد میں سیکھا وہ صرف اور صرف ایسا شب نہیں ہے جو دھرم سے جڑا ہوا ہے وہ زمین کے ساتھ دھرچی کے ساتھ سمیلائزیشن کے ساتھ اور پھر میں نے جب اور آگے پڑا اور گیتہ مقدس کو جب پڑا تو پھر my eyes got opened کہ بھئی یہ تو سب سے زیادہ accommodative idea بالکل صحیح بات ہے وہ جو یعنی مجھے لگا یہ پانی ہے جس کو جس برتن میں ڈالیں ڈال تو وہ اسی رنگ کا ہی ہو جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہندو کی جو سب سے جس کتاب کی بات آپ کے جیسے کہتے ہیں تو گیتہ اپنے آپ میں ہے جو کہ مہا بھارت کا ایک انش ہے لیکن سارے کے سارے ہندو ایک چیز پر اگری ہوتے ہیں وہ ہیں وید جو کہ وید سے ہی ویدوان بنا ہے اسی سے گیان بنا ہے اور اسی میں اس کے میں دو چیزوں کو آپ کلوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ ویدوں میں اتھر وید کا ایک منتر ہے جس میں کہاں منور بھوہ مطلب منوش بنو اور ایک ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ماتا بھومی پترو اہم پرتبیا یعنی یہ دھرتی میری ماں ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں یعنی کہیں پر بھی کوئی مطلب کی کسی میں بھید کرنے کے انہیں منوش انسان بن کے رہے ہیں سب سے پہلے اگر انسانیت کا اگر سندشہ آتا تو وہیں سے آتا ہے کیونکہ وہاں پر اس طرح کی بات نہیں تھی اور اس کے بعد میں وہ جو سوچ تھی جو ہمارے بڑے بزرگوں کی وہ اسی روپ میں تھی لیکن ہم بات کریں چونکہ ہندو دھرم کے بارے میں جو مسکنسیوڈ نوشن ہے یا جو اس کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں تو اندر جی سے بھی بات کرتے ہیں جیسے آپ نے تو پاکستان میں رہتے ہوئے لاہور میں رہتے ہوئے آپ کو جو کچھ سوال اٹھے یا جو وہاں پر آپ نے دیکھا اور جب آپ کے ذہن میں آیا کہ کس طرح کی یہ ایسا کیوں ہے پاکستان تو انیس سو ستالیس میں بنا لیکن اس کے پہلے کیا تھا جب آپ نے ڈک کیا آپ نے کھو جا تو آپ کو احساس ہوا لیکن اندر جی آپ اپنے بارے میں تھوڑا ہمارے شرطاؤں کو بتائیں اپنا تھوڑا سا پریچھے دیں اور اس کے بعد میں ہمیں اس وشہ کے بارے میں تھوڑا سا جانکاری دیں کہ آپ کی سمجھ میں ہندوئزم کو کے بارے میں اتنی غلط فہمیاں کیوں ہیں دیکھئے آپ کے شو کا نام ہے کھری کھری جی یعنی کی بیئر بونز پہلے میں اپنی انٹرودکشن دیتا ہوں پھر میں اپنی جو کھری کھری ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن میں زیادہ ہسٹری اور پاسٹ کے بارے میں بات نہیں کروں گا میں بات کروں گا جو ہمارے ہندوئزم جا جو ہماری پریزنٹ کنڈیشنز ہیں اس میں کیونکہ ہم لوگ سے اکٹھے مل کے رہتے ہیں تو سارے افیکٹ ہوتے ہیں لیکن کیونکہ ہندوئزم کے بارے میں نیگٹیوٹی فلائی جیادہ فلائی جا رہی ہے تو اور میں نے جیسے میرے جیسا آدمی سب سے بڑی بات یہ میں سوچتا ہوں میں جو لوگ میرے کو جانتے ہیں پچھلے ستائی اٹھائی سال سے میں جی ٹی اے ریجن میں پیل ریجن میں ریل سٹیٹ کا کام کر رہا ہوں اور آج کل میں انڈو کینیڈا ہارمونی فارم کا ڈائریکٹر بھی ہوں سو ہارمونی جو ہے وہ کی ورڈ ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں سوسائٹی میں کیونکہ ہندوز بھی ہیں سکس بھی ہیں مسلم بھی ہیں سارے انڈین سب کونٹیننٹ سے ہیں ان کی ہارمونی جو ہے اس کو مدد نظر رکھے that's very very important لیکن اس ہارمونی کو کیسے maintain کیا جائے کیسے غلط فہمیاں دور کی جائے میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا آج تک جو ہوتا آیا ہے اس سے ہارمونی نہیں ہو پائی اس لیے ہارمونی فارم ہے اس لیے ہم لوگ اس وشے پہ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اتنے ہزاروں سالوں سے جو چلتا آ رہا ہے پچھلے ستر سال سے انڈیا کے انڈیپینڈنس سے جو ہم نے اپروچ اپنا ہی ہے یعنی کی وہ ورک آٹ نہیں ہوا تو ہمیں کچھ چینج کرنا پڑے جا جی ٹھیک ہے اب میرے جیسا آدمی میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے اپنی اگزیکلی آدھی زندگی انڈیا میں بتائی ہے آدھی زندگی میں یہاں بتائی ہے اگزیکلی ففٹی ففٹی آج کی سٹیج میں میں ففٹی ففٹی ہوں اور میری ایج کے حساب سے میں چھوٹا نہیں تھا میری آئیڈیالوجی نہیں تھی میں بڑا پریکٹیکل آدمی رہا ہوں اور میں وہاں کا بھی سمجھتا ہوں اور یہاں پہ آکے مجھے یہ لگتا ہے بھی میں تھوڑا سا اور بیٹر سمجھ پایا دونوں دنیاوں کا دونوں دنیاوں کا میرے پاس ایکسپیرینس ہے ٹھیک تو آئی کن ریفلیکٹ آئی تنک آئی کن ریفلیکٹ بیٹر آن دا جی جی بولی ٹھیک ہے نہیں اور میرے جیسا آدمی جو کہ کبھی بھی میں ریلیجیس ہندو نہیں کبھی رہا آپ مانو نہ مانو لیکن جو لوگ میرے کو جانتے ہیں میں ہارڈلی مندر جاتا ہوں ٹھیک ہے اور میری جو ایسوشیشن ہے ابھی کی میں انڈیا میں کبھی کسی پولٹیکل گروپ کا میمبر نہیں تھا لیکن میرے آس پاس سارے کانگریس کے لوگ تھے جب میں یہاں آیا جن لوگوں سے میرا واسطہ پڑا میں ایکچلی کانگریسی لوگوں کے ساتھ تھا میں اوورسیز کانگریس آف انڈیا کا میمبر تھا پچھلے ساتھ اٹھ سال سے پہلے اور میرے جیسا آدمی ہندو فورم پہ کیا کر رہا ہے میں ہندویزم کی طرف کیوں ٹلٹ ہوا اور میں یہ سمجھتا ہوں آج میں نہیں میرے جیسے ہجار لوگ ہیں جو ہندویزم کی طرف ٹلٹ ہو رہے ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں یار یہ بڑا غلط ہو رہا ہے ہندویزم آپ نے کچھ ایک باتیں کہیں جیسے ایک حرمی والی آپ نے بات کہی کچھ چیزیں جو ہے جس ہم لوگ پونے سبجک پہ وشے پہ آتے ہیں کہ مسکنسیوڈ نوشن کیا ہے کہ ہندویزم کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح کی غلط فہمیاں ہیں اور کیسے دور کی جا سکتے ہیں کیا غلط فہمیاں کیا لگتا ہے کیا سمجھ میں آئے ہیں بیئر بونز کی بات ہے کھری کھری جی جی بھلیئے ٹھیک ہے جی میں آپ کو بتاتا ہوں جینورن غلط فہمیاں کچھ نہیں ہیں کریئٹ کی گئی ہیں اور وہاں ہے کیا ہے ٹھیک ہے کون سے غلط فہمیاں ہیں سب سے بڑی بات ہے غلط فہمیاں with respect to whom اگر ہندویزم کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں with respect to Christianity with respect to اسلام with respect to Sikhism with respect to Jain with respect to Parsism with respect کس کے پراتی کون یہ غلط فہمیاں کریئٹ کر رہا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا جیوز غلط فہمی کریئٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں کیا جین کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو کون غلط فہمی کریئٹ کر رہا ہے ہمیں وہ دیکھنا ہے اور ان کا موٹیو دیکھنا ہے وہ کیوں کریئٹ کر رہے ہیں دیکھئے آج کی ڈیٹ میں ہم مانے نہ مانے یورپ ہیز بین ٹیکن یہ جو پچھلے ساتھ آٹھ دس سال میں ہوا یورپ فتح ہو گیا دی ریل فائٹ اس انڈیا انڈیا اس دی ٹیسٹ گراؤنڈ ٹوڈے کس بات کے لیے دیکھئے اسلام ہندویزم کا گول کس کو معلوم نہیں ہے نہیں ہم نے ہم چلیں واپس اسی سبجیکٹ کے اوپر آتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہندویزم کے بارے میں کس طرح کی مس کنسیوڈ نوشن کیا ہیں کیا اس کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں ایک اور جو فیلانے والے ہیں اس میں دو کارن جو میری سمجھ میں آتا ہے میں آپ کے سامنے تھوڑے سی بات رکھتا ہوں کہ ایک یہ ہے کہ غلط فہمی تب ہوتی جب سچا ہی نہیں سامنے آتی جب سچ چھپا رہتا ہے یا سچ کو چھپایا جاتا ہے تو جو ہے جھوٹ یا غلط فہمی کے فیلنے کے چانسز ہوتے ہیں یعنی اگر سورج ڈوب گیا تو اندھیرہ آئے گا اندھیرے میں پھر کوئی بھی کسی کو بھی سورج بتا گیا جلے ہندو دھرم کی اگر بات کرتے ہیں کچھ ایک چیزے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ہندو دھرم کے بارے میں پرشارت جنہیں کہا گیا ہے چار پرشارت ہوتے ہیں دھرم ارث کام موکش جانتے ہیں آپ ہندو ہونے کے ناتے ہیں چار مہتپون چیزیں ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں ہندوئزم کے اندر میں ورناشرم دھرم ہے ہندوئزم کے اندر یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جنم مرتیو جو ہے جو پیدا ہوا وہ مرے گا اس کے بعد میں اپنے کرموں کے حساب سے اس کو پنہ جنم لینا پر ان چیزوں کے اوپر تو کوئی غلط فہمی نہیں ہے ہاں تو غلط فہمی غلط فہمی ان چیزوں کے اوپر دیکھئے کس چیز کے اوپر غلط ہم لوگ ہم لوگ جا رہے ہیں ویدہ اس کے اوپر اس کا تو گیان کتنے لوگوں کو ہے اور اس کے اوپر تو کوئی غلط فہمی نہیں ہے غلط فہمی یہ create کی جا رہی ہے ابھی آج جیسے جب سے موڈی جی آئے اگر ہندوئزم آ جائے گا تو مسلم کوئی ساتھ پتا نہیں کیا ہو جائے گا کچھ سکھ بھائی بھی اس بارے میں غلط فہمی میں ہے حالانکہ ہندوستان جیوگرافیکل ایریا میں جو لوگ ہیں وہ ایک ہی بلڈ کے ہیں ایک ہی ڈی این اے کے ہیں ان کو آپ چاہے ہندو کہلیں چاہے اس ایرے کے واسی کہلیں جیسے مرجی آپ نے define کرنا ہے ہم ایک ہی گروپ سے ہیں ہم سارے ایک دوسرے کو understand کرتے ہیں اس کے باوجود بھی اگر ہم یہ بولتے ہیں ابھی ہندوئزم کے بارے میں غلط فہلایا جا رہا ہے دیکھئے ہندوئزم میں ایک peace کی definition ہے ہندوئزم میں ایک definition ہے peace کی اور ایک دوسرے دھرم والے اپنے آپ کو peaceful بولتے ہیں اس کی جو definition ہے ہماری definition کو غلط present کیا جا رہا ہے جبکہ ہماری definition تو ابھی ہم تو سب ایک family کے member ہیں بھوان کو پانے کے طریقے اور اور ہو سکتے ہیں لیکن ہم ایک ہی ہیں لیکن آج جو میں یہ سوچتا ہوں بھی جو غلط کرنے والے ہیں جو perpetrators ہیں وہ اپنے آپ کو as a victim present کرنا چاہتے ہیں اور ہندوئزم جس نے کی کسی کے اوپر کوئی ایسا کام نہیں کیا self defense آپ میں اگر آپ کی بات سمجھ پایا ہوں تو یہ وہ یہ ہے کہ آج جو بھارت ہے آج کا جو ہندوستان ہے جس میں مودی جی کی سرکار ہے بی جے پی کی سرکار ہے اس میں ایک یہ غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے کہ وہاں پر مسلم جو ہے وہ سرکچت نہیں ہے یہ آپ شاید کہنا چاہتے ہیں کہ ایک بڑی سب سے بڑی غلط فہمی یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے دیکھیں میں ایک اور غلط ایک غلط فہمی کا اور جکر کرتا ہوں کہ ہندوئزم کے بارے میں ہر جگہ پہ ایک لائن بولی جاتی ہے ہندوئزم میں کہا گیا اہنسا پرمو دھرمہ سنا آپ نے بلکل بلکل لیکن ایک شلوک ہے میرے سامنے اہنسا پرمو دھرمہ سرب پران بھتام سمرت تسمات پران بھتہ سروان نہ ہنسیات برامنہ کوچتہ کہ اہنسا پرم دھرم ہے لیکن اس کے ساتھ میں ہی ہنسا جو ہے اپنے آپ میں کسی کی بھی لائف آپ کو نہیں لینی چاہیے اسے لحاظ سے ہندوئزم کے بارے میں ایک بات کہی جاتے ہیں کہ زیادہ تر ہندو جو ہے ویجیٹرین ہوتے ہیں شاکہری ہوتے ہیں یہ بھی ایک بات کہی جاتے ہیں ایک اس طرح کی جانکاری بھی ہے تو بہت ساری مسکنسپشن باوجود ہیں لیکن اس کے ساتھ میں ایک بات آتی ہے کہ جو پریکٹسنگ ہندو ہے جیسے آپ نے اپنے ایک آپ میں کہا کہ آپ مندر نہیں جاتے باقی نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود میں اپنے آپ کو ہندو مانتے ہیں آپ اپنے آپ کو ہندو مانتے ہیں تو آپ کن چیجوں کو مانتے ہیں یہ آپ بتانا چاہیں گے ہماری درشکوں کو دیکھیں بہت زیادہ فلسوفیکل میں نہیں ہوا جاتا نہیں نہیں پریکٹیکل بولیے آپ کو جو مانتے ہیں وہ بولیے جو کرتے ہیں وہ بولیے ساتھ آٹھ سال پہلے میرے کو ریالائز ہوا بھئی میں ہندو ہوں ایسا ساتھ آٹھ سال پہلے چلی ٹھیک میرا بھی اپنا سپیس ہے ٹھیک ہے اگر میں کسی کو فور ایک زمپل گریٹنگز ہے میں کسی کو نمستے بولتا ہوں تو ساونے والا میرے کو نمستے میں جواب نہیں دیتا تو میرے کو لگا جب جہاں جب تک میں اس کو جانتا ہوں وہ مسلم ہے جہاں سردہ آ رہا ہے اتنی نالج جو ہندوستان سے آئے ہیں سب کو پتا میں اس کو سلام علیکم مولتا ہوں اس کو سسیکال بولتا ہوں تو ان کو بھی پتا میں ہندو ہوں تو میرے کو نمشکار بولیں وہ سسیکال میں جواب دیتے ہیں سلام علیکم میں جواب دیتے ہیں لیکن اگر آپ نمستے کہتے ہیں تو آپ کے ساتھ میں نمستے میں جواب کیوں نہیں دیتا دیکھیں یہ میرے کو معلوم نہیں ہے لیکن ایسا ہوتا ہے پر میرے کو لگا میرے یہ سپیس ہے مطلب دیت منز بھی ان کے من میں میرے پرتی رسپیکٹ نہیں ہے میں گلت جا ٹھیک میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا جو میرے کو فیل ہوا بیئر بونز میں وہ بتا رہا ہوں تو میرے کو لگا میرے جو سپیس ہے دیت منز اس نوٹ بینگ رسپیکٹڈ پھر میں نے دیکھا اب ہندووں ہندوز کو اب جیسے آر ایس کو ایز ای وائلنٹ سنستہ پرجیکٹ کیا جا رہا ہے آئیسس کے پرتی how ridiculous can that be آپ سوچو آر ایس تو اب میں کس کو کیا سمجھا ہوں آر ایس is the most disciplined اس ہے ہندو ارگنیشن of course لیکن وہ کس طریقے کے کاموں میں ہیں تو ایک ایک طرح سے دیکھا جائے تو ورطمان میں جو آج کی تاریخ میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہے اور ان کا آر ایس ایس کے ساتھ میں سمبند ہے اس کے قارن سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں میں تھوڑا سا اور ایک بات پہ آنا چاہتا تھا جی جی پھر جیسے میں نے کہا میں پہلے کانگریس سے شیٹر تھا ساتھ آٹھ سال پہلے چھ سال پہلے موڈی جی آیا جب دو ہزا تیرہ میں موڈی جی کی ریلی چلنے لگی تو موڈی جی کے بارے میں میرے کو معلوم تھا میرے کو معلوم تھا موڈی جی گجرات کے چیم نیسٹر ہے پر میرے کو ان کے بارے میں بہت زیادہ معلوم نہیں تھا کیونکہ میں ہیپی گو لکی جی 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 لیکن جب کچھ باتیں سنی ان کے گجرات کے بارے میں جو کام تھا وہ دیکھا تو تھوڑی سی انکلینیشن ان کی طرف ہونے لگی اچھا میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں میں نے کیجریبال جی کی بھی بڑی سپورٹ کی شروع شروع میں کیونکہ میرے کو لگا بھی کیجریبال جی کی بیکراؤنڈ جو تھی وہ جیسے وہ گورنر ہوا کرتے تھے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں آپ کو چلیے ہم لوگ ویشہ سے بات بات کریڈیبلیٹی کی آتی ہے میں ہندوزم کی طرف آ رہا ہوں نہیں ہم لوگ موڈی جی کا سپورٹ کرنے لگے تو لوگوں نے ہمیں بھکت کہنا شروع کر دیا تو میرے کو لگا یار یہ کیا ہو رہا ہے ہم کانگریس کی اتحاد تھے آج ہم ان کی باتیں ہمیں اچھی لگ رہی ہیں ان کے جو گجرات میں انہوں نے جو کچھ کام کی ہیں تو ہمیں بھکت کہنا شروع کر دیا تو ان سب باتوں نے میرے کو سوچنے پر مجبور کیا یار بھی یہ کیا ہو رہا ہے ستر سال ہم کانگریس کے ساتھ رہے تو کسی نے کبھی کچھ نہیں کہا سب ٹھیک تھا نیوٹرل تھا ابھی کی انہیں بھی اگر سوچا جائے بھکت ڈیروگیٹری نہیں ہے لیکن جس طریقے سے وہ کہا جاتا ہے وہ ڈیروگیٹری ہے آپ کو لگا برا اس کا میرے کو لگا برا بھی آپ بھی کام کر رہے تھے میں آپ کے ساتھ تھا اب میرے کو جو نیا آدمی آیا ہے جس طریقے سے وہ کام کر رہا ہے جو اس کی اپروچ ہے میرے کو اچھی لگ رہی ہے اور میں نے فیس بک پہ بھی دیکھا ہے کئی لوگوں کے جو کمنٹس ہیں اس طریقے سے آتے ہیں ایک دو لوگوں نے تو میرے کو ریکویسٹ بھیجی صحیح بتا رہا ہوں تو جب ان کو پتہ لگا میں موڈی جی کے بارے میں زیادہ پوشٹ کرتا ہوں تو انہوں نے خود ہی ویڈراؤ کر لی آ رہا ہے تو تو بھگتا ہے مطلب سوشل میڈیا کے اوپر اپنے سپیس کے پرتی اجاگر کیا اور کیونکہ میں جنم سے بھائی چانس ہندو ہوں تو میں نے کہا میرے کو اس کوج کے لیے کھڑے ہونا چاہیے بہت بڑی بڑی ہیں جیسے جیسے بولنے کا ایکسپیرینس ہوگا میں آگے آگے کوئی بات نہیں بڑی بڑی آپ نے کوشش کی اپنی طرف سے اپنی بات رکھی اور میں جہاں تک ہمارے درشک جو دیکھ رہے ہیں دوستوں جو آج اس وقت میں اندر جی بات کر رہے ہیں اپنے آپ میں یہی اپنے آپ میں ایک ہندو دھرم کی چنوتی ہے یا ہندو کی چنوتی مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ آپ ہندو گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں مندر جاتے ہیں جو پوجائیں ہوتی ہیں چاہ ستمران جی کی کتھا ہو گئی آپ کے شادی ہو گئی کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں کچھ شادی ہوتی ہے یا کچھ اور سنسکار ہوتے ہیں مرتضی سنسکار بھی ہوتا ہے شادی کا سنسکار بھی ہوتا ہے بیچ میں اور بھی سنسکار ہوتے ہیں ان میں آپ participate کرتے ہیں اس میں آپ جڑتے ہیں اور اس میں جڑنے کے ساتھ میں ایک بات اور ہوتی ہے کہ اس میں سنسکرٹ میں پنڈے جی کچھ کہہ کے چلی جاتے ہیں جس کا مطلب آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سن دوہجار چہدہ میں موڈی جی کی بی جی پی کی سرکار آنے کے بعد میں ایک نئے دھنکہ رنیسان شروع ہوا ہے کہ لوگوں کو اپنی آہ 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 آئیڈینٹیٹی اپنی پہچان اپنے دھرم اپنے کہ کہاں ہے کیا ہے کیوں ہم ہندو ہیں کہا اس کی وشیستہ ہیں کیا اس کی اچھائیاں ہیں کیا اس کی سوال ہیں اس کے بارے میں اپنے آپ میں پرشن بھی آنے شروع ہوئے اور اسی کے ساتھ میں لوگوں نے جواب تلاشنے کی بھی شروع کوشش کی اسی ایک میں دوستوں کیونکہ ہم سبھی لوگ انسان ہیں اور ہمارے پرماتمہ نے جو ہمیں جو دماغ دیا وہ پرشن اٹھاتا ہے جیسے اندر جی کے سامنے سوال آیا کہ بھئی میں سب کو ستسرکال بھی کہتا ہوں السلام علیکم بھی کہتا ہوں لیکن میری نمستے کا کوئی جواب نہیں دیتا دوستوں نمستے کا ایک ارث میں آپ کو بتاتا ہوں جو کی ویسے میرے بتانے سے نہیں لیکن پوری دنیا میں اپنے آپ میں ہے نمہ تے یعنی میں آپ کے بھیتر چھپے ہوئے اس پرماتمہ کو وہ جو تے ہے اس کو پرنام کرتا ہوں آپ کو نہیں کیونکہ آپ کا شریر آتا اور جاتا ہے لیکن یہ ہندوزم کی ایک فلوسفی ہے ایک درشن ہے کہ ہر انسان میں ہر جیو میں کیونکہ پرماتمہ کنکن میں جب آپ کہتے ہیں کہ ہر کن میں بھی دیمان ہے تو ہر جگہ پر ہے تو جب نمہ تے کرتے ہیں جب نمستے کرتے ہیں تب اس کا مطلب ہوتا ہے تو ایک ایک شوکی اپنے آپ میں سنسکرد کی بات ہم کرتے ہیں سنسکرد میں ہی سارے وید اپنشت اور زیادہ تر ہندو دھرم کے گرنت لکے گئے ہیں اور سنسکرد آج کی تاریخ میں مانا بھی جاتا ہے کہ کمپیوٹر کے سب سے کے لیے سب سے بیسٹ لینگویج ہے اور اس میں جو واقع ہیں جو شبد ہیں ہر ایک اکشر کے بہت سارے مطلب ہیں اور بہت گنفیت ہے بہت جوڑی ہوئی ہے جتنا آپ اس میں کوشش کریں گے جاننے کی اور آپ کو پتہ لگے گا آہ تاہیر بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آہ جو یہاں کینیڈا میں آپ نے تو آہ ہندوزم کے بارے میں جاننا شروع کیا ہے سمجھنا شروع کیا اپنے انہیریٹنس کے بارے میں گئے اپنے پوروں جو کے بارے میں تھوڑی جاننے کی کوشش کی کہہ رہے بھائی میرے دادا پر دادا تو ہندو تھے اور آج کی تاریخ میں اور ایک دم ہندوزم جیسے ایسا کیا ہو گیا تو اور جب آپ پڑھتے ہیں آپ جو ہندو دھرم کے سکولرز ہیں ودوان ہیں پنڈت ہیں یا رسس کے لوگ سے ہیں جو لوگ ہیں یا ایسے تمام لوگوں سے جب آپ کی ملاقات ہوتی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ساری کے ساری غلط چیزیں پاکستان میں جب آپ تھے پڑھائی گئیں یا آج کی تاریخ میں جب آپ جو پاکستان سے لوگ ہیں جو اسی حالت میں ہیں تھے ہیں جو کی پہلے جیسے آپ تھے کہ بھائی ہندو ایسے ہوتے ہیں ہندو ایسے ہوتے ہیں یا ان کے بارے میں جو غلط فہمیاں تھی تو وہ آپ کی دور ہو گئیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں کینیڈا کے اندر ہندو سماج کو آگے بڑھنے کے لیے اپنے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے دیکھیں پیلے تو میں تھوڑا سا ایڈریس کروں گا جی کہ میری کوئی غلط فہمی نہیں تھی جی ہندو کے بارے میں مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ ہیٹرڈ ہے تو ورڈز ہیں دوست جی مجھے صاف نظر آتا تھا تھا یہ پروپاگنڈا ہے پروپاگنڈا ہے یہ دوسری بات میں نے ریالائز بہت اپنی ینگ ایج میں کیا کہ میرے بھی انسیسٹرز دادہ پردادہ وہ سب ہندو ہیں آپ فرض کریں نا بھی ہو ہیں تو یہ رائٹ تو نہیں ہے نا میرے پاس کہ میں ایک گروپ آف پیپل کو ٹیکس بکس میں اتنے برے شبد ان کے بارے میں لکھوں بلکل یہ یہ اپنی جگہ پر کافی تھا مجھے ریبیلین کرنے کے لیے یہ تو this is wrong this is not acceptable اب کینیڈا میں جو اصل بات آپ کہہ رہے ہیں اب کینیڈا میں جو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کینیڈا میں کیسے گئے اصل پرابلم یہ شروع ہوا misconception کا مودی جی کی پہلی سرکار آتے ہی جی اچھا پہلی سرکار جب وہ کوئی سال دو سال چلی تو اس کے بعد propaganda اور تیز ہو گیا اور تیز ہو گیا جی اچھا یہ propaganda جو تھا نا basically یہ کوئی مسلمز یا left کے لوگ کم کر رہے تھے جتنا خود ہندو کر رہے تھے یہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ بھئی ایک آدمی جو مودی جی میں ان کو ان کی بہت رسپیٹ کرتا ہوں کہ ایک آدمی جو ایک عام آدمی کی زندگی گزاری انہوں نے اصل میں وہ عام آدمی تو وہ ہے جی آپ تو انہوں نے بنانی چاہیے تھی ان کو صحیح بات ہے ٹھیک ہے جنہوں نے گزاری اور جو لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں گہرے آدمی ہیں تو ان کے بارے میں بھی propaganda ہو رہا ہے یعنی وہی propaganda جو میں نے اپنے بچپن لڑکپن میں ہندو کے بارے میں سنا وہی propaganda اب میں grown up ہو گیا ہوں over fifty seventy year old ہوں تو وہ میں اب وہ میں مطلب not only in Canada propaganda یو ایس across یورپ وہ دیکھ رہا اچھا اب اب چونکہ ہم journalism میں ہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں نکھارتے ہیں اب یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس propaganda کے پیچھے لو کون ہے ٹھیک ہے اس propaganda کے پیچھے سب سے زیادہ تو وہ opposite parties ہیں مودی جی کے جن کو یہ حساس ہو رہا ہے کہ یہ تو آئندہ شاید پائیں دس سال بھی ہم ہماری تو کوئی space ہی نہ بنے جی تو وہ پھر یہ communal card کھیلنے لگے جی اب جب second سرکار مودی جی کی دوبارہ بن گئی جی چونکہ ایک hope تھی ان کو کہ شاید اتنی بڑی majority کے ساتھ نہ بنے جب یہ election 2019 کے ماہ میں ہو رہے تھے جی تو ایک hope تھی ان کو کہ شاید نہ بنے لیکن وہ سرکار پہلے سے بھی زیادہ بن گئی بڑی جی اس کے بعد وہ بڑے بڑے step ایسے step کیے انہوں نے جو کوئی سوچ نہیں سکتا three seventy کو abrogate کر دیا thirty five کو abrogate کر دیا یہ وہ کام تھا جو اس کو کرنے کے لیے بھارت میں کسی میں جھڑتی نہیں ہوتی تھی جی he did that اس کے بعد وہ triple طلاق انہوں نے اس سے پہلے کر دیا پھر سپریم کورٹ کا جسی جن رام مندر کے لیے آ گیا جی تو کوئی ان کو اپوزیشنز کو وہاں کی یہ آئیڈیا ہوا کہ یہ تو بندہ جائے گا ہی نہیں جی بس صرف مسئلہ مودی جی کا نہیں ہے مسئلہ بھیجے بھی کبھی تو انہوں نے وہ پرانی جنگ جو ان کی rss کے ساتھ تھی جی اس پر highlight کرنا شروع کر دیا ابھی آپ نے recently دیکھی ہوگی بک جو آئی آہ وہ commissioner police بامبے کی جی 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 اس سے اس سے مطلب آپ کو یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی جی خود اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح کا mindset تھا جی کہ terrorism کا act ہو رہا ہے the worst terrorism جی happened in mambay in 2008 جی اور اس وقت کی سرکار یہ چاہ رہی ہیں کہ کسی طرح سے اس بندے کا عجمل قصاب کا جو جی جلی آہ وہ جو fake ڈیا ہندو نام والی جی ہم وہ establish کر دیں کہ یہ ہندو آہ 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 آتنگوار ہے جی تو یہ اب اب یہ دیکھیں یہ mentality جو ہے یہ mentality grow کر رہے ہیں sadly جی یہ mentality ابھی c a کے بعد کیا کیا انہوں نے c a کے بعد انہوں نے مسلم کمیونٹی کو اپوزیشن پارٹیوں نے بھڑکا دیا جی تو اب یہ کینیڈا میں بھی پرٹیسٹ ہو رہے ہیں امریکہ میں بھی ہو رہے ہیں جی کہ موڈی جی پتا نہیں کیا کر رہے ہیں جی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں حالانکہ سی اے ایٹسیلف ہیومن رائٹس کی ریسپیکٹ کر رہا ہے جو پرسیکیوٹڈ کمیونٹیز ان کو لارچہ پھر وہ کہتے ہیں جی اس میں مسلم کا نام ڈال دیتے میں میچو نہ ہوتا تو یار اگر مسلم کا نام ڈال دیتے تو پھر پاکستان افغانستان بنگلہ دیش آپ ہی کا ملک بن جاتا بلکہ وہ آپ ہی بھارت میں شامل ہو جاتے ختم ہو جاتی بات تو اسی پیش نظر کہ بھئی یہ سارا وہاں کا جو پروپاگینڈا ہے اب کینیڈا میں پھلایا جا رہا ہے تو ہمیں اب یہ چاہیے کہ کینیڈین پالیٹیشنز کینیڈین پالیسی میکرز کینیڈین آہ میڈیا کو فیکٹس بتائیں کہ مودی جی آر ایس ایس یا ان کی گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کی آپ کو بھارت کی اپوزیشن اپنے پولٹیکل گینڈز کیلئے دکھا رہے ہیں اور دوسرے کمیونٹیز کو وہ پروک کر رہے ہیں this is not actual the situation but it is a tough thing to convince. سی اے کو پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں سی اے کے بارے میں جو سی اے جو مودی سرکار لے کی آئی ہے میری نگاہ میں جو گلتی یو این او نے یو این او کے ہومن رائٹس نے اور یو ایس اے جا ویسٹ نے کی مودی جی کا سی اے اس کو صدھار رہا ہے میں بتاتا ہوں کیسے یہ تو سب جانتے ہیں انیس سو سنتالی میں جو ہندو سکھ پاکستان گئے تھے ان کی کیا حالت رہی کیا یو این او سویا ہوا تھا کیا یو این او کا ہومن رائٹس ہوا ہوا تھا انہوں نے کیوں نہیں ایکشن لی ہے کیا یو ایس اے کو یو ایس اے کو نہیں پتا تھا ساری رپورٹس یو ایس اے کے پاس آتی تھی ویسٹ کے چپ رہا ہندووں کے ساتھ جو وہاں پہ ہوا آج اگر مودی جی لے کے آئے ہیں مودی جی has been forced to bring it کیونکہ یو این او نے آنکھے بند کر لی یو ایس اے نے آنکھے بند کر لی کینیڈا نے آنکھے بند کر لی یوروپین یونین نے بند کر لی ان کو شرم سے اپنا چلو بھر پانی میں ڈوب جانا چاہیے اور مودی جی کا ساتھ دینا چاہیے جس ہیومن رائٹس کا یہ ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں یہ سب آنکھے بند کر کے بیٹھے رہے ہیں اور آج جب مودی جی نے اس گلتی کو صدار رہے ہیں ان کا ساتھ دینے کی جگہ آپ ان کی ٹانگ کھیچ رہے ہو سو میرے کو یہ لگتا ہے بھی مودی جی was forced to do it کیونکہ سارا ورلڈ look the other way جو ہندو کے ساتھ ہیومن رائٹس ہوا جو سکھوں کے ساتھ ہوا ابھی تک ہو رہا ہے کسی نے اس کا کوئی یہ تو دیکھئے کانگریس بھی چاہ رہی تھی کہ ایسا ہو گاندی جی کا خواب تھا کہ جو پرسی کمیوٹیز ہیں ان کو جگہ میں لے جب وہ چاہتے تھے وہ کام مودی جی نے کر دیا تو سب کو تکلیف ہونے ہیں یہ بڑی بڑی ورلڈ کی ہومن رائٹس اورگنیزیشن وہ کیوں چھپ رہی ہی وہ تو پاکستان کو انسٹرکشن دے ہی سکتا تھا بھائی آپ کیا کر رہے ہو پاکستان کو تو چلی بات کی بات ہے وہ پہلے بھارت کو ہی بھارت کی اپوزیشن کو ہی بتائے کہ وٹ مودی جی is doing is actually for the human rights ان کو اپنی بات باننے چاہیے بھئی ہمارے سے گلتی ہوئی اب مودی جی ٹھیک کر رہے ہیں کسی کے اگنس نہیں ہے دراصل ایک بہت بڑا misconceive notion especially یا غلط فہمی جو سی اے کے بارے میں ہے جو بار بار یہ اور یہ اپنے ایک ڈر کا ماحول اور اسی ڈر کے قارن سے اگر میں غلط نہیں ہوں یہاں پر اور طریبہ آپ بھی اسے endorse کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان بنا ہی ایک ڈر کے ماحول میں ایک ڈر create کیا گیا ایک طرح کا اور دوسرے ساتھ میں two nation theory ایک مسلموں کے بیچ میں اس وقت میں 1947 میں کہ اگر مسلم یہاں پر رہے تو ہندو ہندو کے ساتھ میں نہیں رہ پائیں گے ان کو مارا جائے گا ان کے ساتھ غلط بیوہار کیا جائے گا اور کبھی ایک ساتھ رہ بھی نہیں سکتے یہ غلط فہمی create کی گئی ایک دوسرے اس کارے سے اب آج پنہ آج پھر سے آج کی تاریخ میں جس طرح سے ہیٹریٹ کی سپیچیں ہو رہی ہیں جس طرح اس کی نفرت کے بھاشن ہو رہے ہیں اور ابھی اپنے راکش ماریہ صاحب کا جو کی مومبئی کے آئی پی ایس تھے اس وقت میں ارجو چھبیس گیارہ کا جو انسیڈنٹ ہوا جس میں ان کی کتاب انہوں نے لکھی ہے اور جس کے کارن پورے بھارت میں اپنے آپ یہ بات آئی ہے جس کے کتاب کا نام ہے لیٹ می سے ناؤ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اگر ازمل کا صاحب کو اگر جندہ نہیں پکڑا گیا ہوتا تو اس کا نام سمیر چھوپڑا نام دیا گیا تھا اس کا اس کے ہاتھ میں جو ہندو کلاوہ بانتے ہیں لال رنگ کا جو بانتے ہیں وہ آہ آہ دھاگا وہ اس کے ہاتھ میں اور یہ ایک پوری کی پوری کوشش تھی ایک ہندو فوبیا کرنے کی کوشش تھی کہ یہ ہندو یہ آتا یہ جو گھٹنا ہوئی ہے یہ ہندو نے سویم کی ہے ممبئی کے اوپر تو اس طرح کی پوری ایک ساجش تھی جس کے اندر پوری میڈیا کے اندر بات آ رہی ہے کل ملاقر کے ابھی ہم لوگ جو بات چیت کر رہے ہیں اس میں جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہندو کے بارے میں ورطمان میں جو بھارت سرکار ہے بی جے پی کی موڈی سرکار جو ہے اس کے بارے میں ایک بھرانتی اپنے آپ میں فیلائی جانے فیلائی جا رہی ہے کہ وہاں پر مسلموں کو خطرہ ہے اور مسلم وہاں پر اگر رہ رہے ہیں تو ان کی ناغریتہ چھین لی جائے گی ان کو رہنے نہیں دیا جائے گا اور اسی کے قارن سے تمام طرح کے پروٹیسٹ اور جس میں رازنی تک دک جو ہیں اپنی اپنی روٹیاں سیکھنے کا کام کر رہے ہیں اس میں بہت اتک ہاتھ پاکستان کا بھی ہو سکتا ہے اور پاکستان کا بہت اتک ہاتھ مانا بھی جا رہا ہے کیونکہ انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ اپنے آپ میں جو چاہتے تھے وہ اس لحاظ سے وہاں پر وہ بات آگے بڑھ رہی ہے یا میرا اس کے ساتھ نہیں ہے کہ آج کے سمیہ میں جب ہم یہاں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں میری یہ سمیہ کیا ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کی غلط فرمیں ایک طرح جس طرح کے منج پر ہم لوگ بیٹھ کر کے بات چیت کر رہے ہیں چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں میری ایک سمجھ ہے کہ جو میں آہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ بھی ہندو دھرم کے اس کے پہلے کہ ہم دوسروں کے کو کچھ سلا دیں بولیں ہمارے لیے اپنے لیے جروری ہے کہ ہم اس کے بیسکس کے بارے میں جانے پڑھیں اور بہت کچھ یوٹیوب سے لے کر کے گوگل پر بہت کچھ جانکاریاں ہیں کہ ہندوزم واقعی کیا بہت ساری کتابیں بھی ہیں لوگوں کو جاننا بیچ ہے کیونکہ جب آپ جانتے ہیں جب آپ کے اس میں جانکاری رہتی ہے تو آپ دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں اور کوئی غلط فہمی اگر کوئی پھیلانے کی کوشش کر رہا اسے دور بھی کر سکتے ہیں آہ لیکن کینیڈا میں جو ہندو رہ رہے ہیں جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ان اور یہ جو آپ نے ہندو فورم جو یہ کریٹ کیا ہے آپ کے حساب سے کیا چھنو ہوتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آہ جو چیلنجز کیا ہے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے وہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کینیڈین پالیٹیشنز پالیسی مییکرز اور میڈیا کو بتانا ہے کہ یہ جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے یہ اس وقت کوئی آہ بری بات نہیں ہو رہی بلکہ ہمون آئیٹس کے وائیلیشنز سے بچا رہے ہیں پرسیکویٹر کمیونٹیز کو یہ کینیڈینز کو بتانا ہے اور اب چنوٹی یہ ہے کہ آپ انہیں کیسے بتائیں گے چونکہ آپ کے خلاف بہت ساری فورسز ہیں لیکن اس سے ہمیں ڈرنا تو نہیں ہے جی اس سے ہمیں جو ریالیٹیز ہیں جو فیکٹس ہیں وہ ان کو بتانے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ہی بتانے چاہیے باقی اندر جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی میں دیکھیں میں شاہن عبا کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ نے وہ پوائنٹ اٹھایا بھی ان کو ڈر لگ رہا ہے ہندوستان میں ان کو ڈر لگ رہا ہے بھی ان کے ساتھ کچھ ہو جائے گا ان کو رہنے نہیں دیا جائے گا ہندو ان کے ساتھ غلط کر لیں گے چلیئے میں یہ بولتا ہوں جتنے مسلم ہندوستان میں ڈر رہے ہیں سب سے پہلے وہ اپنی کافر آئیڈیالوجی کو کنڈیم کریں اور ڈنونس کریں کیونکہ ہندویزم میں تو ایسا کوئی کوئی دکھا دے ہندویزم میں ایسا کوئی ہسٹوریکل ایونٹ کسی بوکس میں لکھا ہو بھی ہما ہم سب سے سپیریئر ہیں اور اگر جو ہمارے بھوان کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں اور ان کے اگنس پروپو وائلنس پروپوگیٹ کیا ہو یہ ہندو نہیں کر رہے یہ جتنے مسلم ہیں ان کو اس چیز کے بارے معلوم ہیں یہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے پورٹ کالنگ کیٹل بلیک یہ تو یہ ایڈیالوجی جو ہے اس کو ہم بڑاوا دے رہے ہیں سچائی یہ ہے ہندو ڈرتا ہے ان لوگوں سے ساٹھ کنٹریز ہیں آپ یہ دیکھ لیں ان کو ڈر نہیں لگتا آپ نے آج بھی سٹیٹمنٹ دیکھی ہے وہ وارش پتھان کی میرے پاس ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں میں اگر آپ کہو تو میں دکھا دیتا ہوں لیڈیز کی ویڈیو ہیں جو کی ہندووں کو بول رہے ہیں ہندو کی قبر خودے کی تو میرا کہنے کا مطلب ہے الٹی چیز پروپوگیٹ کی جاری ہے ہندووں سے ان کو معلوم ہے ان کے دل میں معلوم ہے کوئی ڈر نہیں ہے لیکن یہ لڑائی ڈیفرنٹ ہے یہ لڑائی آف جے ٹیک آور ہے جے ٹھیک ہے یہ کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے جتنا ان کو سمجھایا ہے سی 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 اے کے بارے میں میں جتنے بھی جو مسلم ہیں جو کی جنہوں کو ہم بول سکتے ہیں نیوٹرل ہیں جو جو اس چیز کو سمجھتے ہیں میں چاہتا ہوں وہ یہ چیز سے سٹارٹ کریں وہ کنڈم کریں بھی ہم جو ہماری یہ سوچ ہے دیکھئے وہ صرف بکس میں نہیں ہے وہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے ان کو کافر کہا جاتا ہے ان کے گیسٹ وایلنس پرپوکیٹ کیا جاتا ہے تاہی صاحب نے کچھ دیر پہلے ایک بات کی وہ جو انگلیش ورڈ ہے جس کو کافر کو کیا بولتے ہیں انفیڈل انفیڈل دیکھئے انفیڈل ورڈ کرسچینٹی میں بھی ہے اسلام میں وہ کافر ہے فرق کرسچینٹی اور اسلام میں یہ ہے کرسچینٹی والوں نے کہا بھئی وہ ورڈ ہماری بکس میں ہے لیکن غلط ہے اس لیے ہم گراؤنڈ کے اوپر کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتے انہوں نے بکس کا ورڈ بکس میں ہی رہنے دیا کافر کے نام بے جا انفیڈل کے نام پہ آپ میر کو بتائیں کرسچینٹی نے کتنے خون کی ہے لیکن پرولوں یہ اسلام گراؤنڈ ریالیٹی پہ بک میں شاید اس کا مطلب اتنا غلط نہیں ہے لیکن جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ ٹوٹلی غلط ہے جی تو غلط کو نا در کس کو ہے ہندوستان میں مسلم ہو کوئی در نہیں بلکل ٹھیک آپ نے وہاں یہ گلت پروپوگٹ کیا جا رہا ہے اور میں احران ہوں ویسٹ کی جو میڈیا ہے کئی بار ایسا لگتا ہے یار وہ کیاں سے کیا فنڈنگ لے رہی ہیں کیا کر رہی ہیں ایسا مان کے چلیں اسپیشلی اگر سی اے اور اور بات چکی ہماری ایک اچھی خاصی بات چیت ہوئی اس اندرک کے اندر میں بہت حد تک ہماری شوتوں کو اور درشکوں کو یہ کلیر بھی ہوا ہوگا کہ آج کی تاریخ مگر ہندوزم کے پاس کے لیے اگر ہم بات کریں بھارت سے لے کر کے یہاں پر ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ ایک ایسی سرکار بھارت میں ہے جو کی جس کے ماننے والے ہندوزم کو مانتے ہیں آر ایس ایس کی اس کو بیکنگ ہے جو کہ ایک ہندو سنگٹن ہے اور اس کے نام پر ایک ڈر اور بھیکا واتاورن کریائٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ سرکار گر جائے یا کچھ اس طرح کی افرا تفریح ہو یہ اپنی آپ میں ایک مین چیلنج ہے جو کی کل ملا کر کے ہوا میں زیادہ باتیں ہیں گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے وہاں پر شاہن باق کا جس جس کا بھی اپنے ذکر کیا وہاں پر پروٹیسٹ اگر ہے تو پروٹیسٹ کو سپریم کوٹ آف آہ انڈیا جسے کا آہ جو ہے اس نے بھی کہا کہ بولے ٹھیک ہے آپ اگر ویروت کریں تو آپ کو ویروت کا حق ہے اور پوری جوڈیشری بھی ہے وہاں پر لوگ تو جو ہے ڈیموکرسی جو ہے فل فلیج اس میں کام کر رہی ہے آہ دوستوں آہ ہم لوگوں نے اس کے سندر میں باتشت کی اگر آپ کو کوئی سوال لگتے ہیں کہ اس کے بارے میں اور کچھ کلارٹی ہونی چاہیے آہ تو آپ ہمیں آہ ٹیک ٹی وی کے اوپر آہ دیکھتے ہوئے آپ آہ اس میں اپنے ویچار پرستود کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں اور اگر آپ کچھ سبجیکٹ لے کے آنا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں تو مجھے بتا سکتے ہیں آہ ہمارے فیس بک سے لے کر کے آہ یوٹیوب کے اوپر آپ اپنے ویچار رکھیں اور وہاں سے ہم لے کر کے چلیں گے اس بات کو آنے والے سمیہ میں ہم کچھ اور وشیوں کو لیں گے ایسے وشیہ ہے جو کی آپ کے دل دماغ کو بھی دولیت کرتے ہیں آپ کو بھی انسائٹ کرتے ہیں کہ جو سوال اٹھتے ہیں یہاں آپ جو بھارت کے باہر جو بھارتی ہیں آہ جس میں تاہر صاحب بھی ہیں اندر جی بھی ہیں اور ایسے ہم تمام لوگ ہیں اور یہاں پر رہتے ہوئے بھی ہمیں بھارت سے پریم ہیں اور اس پریم کے ہوتے ہوئے ہم بہت ساری ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ جس سے کی آہ سمانتا کا بھائی چارے کا شانتی کا آہ اس کا سندیش پہنچے آج کی تاریخ کے اندر میں بھارت کے بارے میں جو بھی غلط فہمیاں کریٹ کی جا رہی ہیں وہ اپنے آپ میں غلط ہیں یہ اسی بات کا پرمان ہے کہ بھارت میں جو مسلم آبادی تھی کئی گناہ بڑھ چکی ہے جبکہ اپنے آپ میں آہ اگر بات کی افغانستان کی اپگاہ بات کی جائے پاکستان کی اور بانگلہ دیش میں وہاں پر جو ہندو تھے یا سکھ تھے یا جین تھے بودھز تھے کرشن تھے ان کی آوادی بہت حد تک گھٹ گئی ہے کم ہوئی ہے سی اے اور آن ار سی کے سندر میں اگر یہ بات کر رہے ہیں تو یہ اس وقت میں جب بھارت آہ آجاد ہوا انیس سو سیتالیس میں بریٹش رس کے گلامی سے اس وقت میں جو سمیدان کے نرماتہ تھے گاندی جی تھے سبھی لوگوں نے یہی کہا کہ جو بھی آہ پرسیکوٹیڈ مائنارٹی ہے یا ہندو سیکھ مسلم بودھزٹ کرشن وہ لوگ اگر بھارت میں واپس آنا چاہتے تو آ سکیں اس لحاظ سے سی اے کا سی اے یعنی سیڈیجنشپ آمنیڈ میں ڈیکٹ پاریت کیا گیا اور اس کی بھی خاصت یہ ہے کہ جو سن دوہزار اکتیس دسمبر دوہزار چودہ تک جو بھارت میں آ چکے ہیں ان لوگوں کے لیے باقی کے لیے لیگل ہیں اور میڈیا اپنی جگہ پر ہے کسی کے ساتھ بھی ان نیایت تیچار اگر ہوتا ہے تو میڈیا بھی اسے اٹھاتا ہے سبھ بھارت کے سپریم کورٹ بھی سنگیان لیتی ہے لیکن اگر کسی راشت کے بارے میں کسی دیش کے بارے میں کسی سرکار کے بارے میں نرر تھک گلت فہمیاں آہ فیلائی جائیں تو اس کا ویروت کرنا بھی جایز ہوتا ہے راکش تیواری کو اسی بات اور اسے بات کے ساتھ میں اجازت دیجئے بہت بہت دھنیواید تاہری صاحب بہت بہت دھنیواید؛ راکھ SAMKEY